کوکرناگ کا شارلان گاؤں ابھی تک پانی کے پینے کی سہولیات سے محروم جنوبی کشمیر کے زلانتاک کے کوکرناگ علاقے کا ایک گاؤں ابھی تک پانی کی سہولیات سے محروم ہیں شارلان گاؤں جو قضبہ نتاک سے 20 کلومیٹر دور ہے اس کو ابھی تک پانی کی سہولیات نہیں مل سکی ہے پورے گاؤں میں صرف ایک ہی نن لگایا ہوا ہے جہاں پورے گاؤں کے لوگ لائن لگا کر اپنی باری کا انتظار کر کے پانی لیتے ہیں مقامی لوگوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے بار بار درخواستوں کے باوجود نہ تو محکمہ اور نہ ہی انتظامیہ ہمارے مشکلات کو دور کرنے کی زہمت کر رہے ہیں پیشہ رائزنگ سٹیٹ کے لیے سمیر بٹکی یہ رپورٹ ہمارے گاؤں میں پانی کی بہت زیادہ کیلت ہے یہاں تقریباً 20-40 گھر رہتے ہیں ایک نلکہ ہے ہمارے جانبار بھی یہاں پانی پیچھے ہیں کپڑے بھی دونے پڑتے ہیں گھر کے لیے بھی پانی چاہیے ہمیں پانی کی بہت زیادہ کیلت ہے آپ سب سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہمیں پانی دلائیں یہ جو گاؤں ہیں یہاں صرف ایک نلکہ ہے ہمیں مشکل سے قائم آتا ہے ہمارے مطلب رمضان بھی آ رہا ہے جب ہم پانی لینے کے لیے آتے ہیں ایک مٹکے کیلئے ہمیں تین تین گھنٹے انتظار کرنا پڑتے ہیں میرا نام عبداللطیف ہے میرے والی صاحب کا نام مولی نوردین ہے اور میں بکروال تبکی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں شالناٹ چوالگام میں رہتا ہوں جس جگہ میں میں سب کھڑا اس کو ٹھنٹاپ کہتے ہیں اور یہ جو بستی ہے جو آبادی ہے پچھلے نبے سال سے یہاں پہ آباد ہے ہمارے آبا و اجداد یہاں رہتے تھے لیکن پہلے دور میں یہاں پہ چشمیں ہوا کرتے تھے پانی وہاں سے لاتے تھے کیونکہ پانی کا انتظام ایسے نہیں تھا نل وال نہیں بچے ہوئے تھے اب کچھ سالوں سے یہاں پہ نل بچے ہیں لیکن یہاں پہ اس وقت تیس گھر ہیں اور نل کا ایک ہے آپ ہی بتائیں تیس گھر تیس گھر کا دو ہی دو آدمی رکھتے ہیں وہ بھی ہو گئے لگ وقت ساٹھ اور ہر گھر میں گائے بھی ہے اور ہر گھر والوں نے جانوار رکھے ہوئے ہیں بیڑ بھی ہے گوڑے بھی ہیں اور وہ گوڑے بھی ہمارے بیڑ بھی جو ہیں دنگر جو بھی ہیں وہ سب کسا پانی بھی یہاں پیتے ہیں اور جو کپڑے دونوں کا دونے کا سسٹم ہے وہ بھی ہم یہاں دوتے ہیں اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ خود کبھی دیکھ لیجئے دن میں آکے یہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے پہلے ایک عورت کپڑے دولے اور اسے بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگتا ہے کپڑے دونے میں باقی نمبر وائز کبھی کبھی تو رات کو بھی عورتیں یہاں پہ دوتی ہیں اور کبھی کبھی آپ اس میں 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 تو تو بھی ہو جاتا ہے جب ووڑ ڈالنا ہوتا ہے کسی انسان کو بڑے عہدے پہ جانا پڑتا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہر کام کو کریں گے اور وعدہ ہے آپ سے آپ کسی تکلیف میں نہیں رہیں گے لیکن جو ہی وہ وقت ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اس لوگوں کو اس عوام کو بولا دیتے ہیں یہ پورا شالناڑ کا علاقہ ہے اس شالناڑ کے ادھر اگر دیکھا جائے بہت کمی ہے یہ ترقی یافتہ ملک ہے یہ ہمارا علاقہ ہر چیز سے بچڑا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کی طرف سے لوگوں کو مکانات ملتے ہیں بھائی شڑ ملتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی ملائی نہیں جن کی ضروریات ہے جن کو ضرورت ہے اس چیز کے لیے جنہوں نے ملائی نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی یہاں پہ ملیں گے آپ کو جنہوں نے دو دو مرتبہ بھی لیے ہوں گے ایسا مسئلہ بھی ہے یعنی کہ ان کی چلتی ہے ان کو دو مرتبہ لیکن جس کی نہیں چلتی ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہر کام کو کریں گے اور وعدہ ہے آپ سے آپ کسی تکلیف میں نہیں رہیں گے لیکن جو ہی وہ وقت ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اس لوگوں کو اس عوام کو بولا دیتے ہیں یہ پورا شالناڑ کا علاقہ ہے اس شالناڑ کے ادھر اگر دیکھا جائے بہت کمی ہے یہ ترقی یافتہ ملک ہے یہ ہمارا علاقہ ہر چیز سے بچڑا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی طرف سے لوگوں کو مکانات ملتے ہیں بھائی شڑ ملتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی ملائی نہیں جن کی ضروریات ہے جن کو ضرورت ہے اس چیز کے لیے انہوں نے ملائی نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی یہاں پہ ملیں گے آپ کو جنہوں نے دو دو مرتبہ بھی لیے ہوں گے ایسا مسئلہ بھی ہے یعنی کہ ان کی چلتی ہے ان کو دو مرتبہ لیکن جس کی نہیں چلتی ہے اس کی کو سننے کے لیے آپ کے تیار نہیں ہے